اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل افیشل ریل آواز پاکستان اکا ہوسٹ شاکر ممو چوہان اپنے حاضر ہے آج ہم آپ کو خبر دینا چاہ رہے ہیں وہ انہترمی سالگیرہ تھی جو ہمیں پیدائش تھا بینظیر بھٹو شہید کا اس کے اوپر بھٹو نے نوڈیرو میں جلد جو خطاب کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ملک دوالیا ہونے کے قریب تھا جو کہ ہم نے بچا لیا کہ اگر ہم اس وقت حکومت نہ لیتے تو شاید ملک دوالیا ہو جاتا ہمیں حکومت مجبور لینا پڑی ورنہ ہم اس حکومت کو نہ لیتے سیدہ الیکشن میں جاتے کیونکہ جو اس حکومت نے مہنگائی کی جو کچھ کر چکے آئی ایمیف سے بجڑ کی تعلق بھی باتیں کی اور آئی ایمیف کے ساتھ جو پروگرام فکس کیا انہوں نے تو ہمیں حکومت لینا نہیں چاہیتے لیکن اس کے باوجود ہم نے حکومت لی صرف اس لیے کہ ملک کا دوالیا نکل جاتا اگر یہ عمران خان صاحب رہتے تو کہا ہے تبدیلی کہاں ہے تبدیلی عوام کو مجرم آزاد گھوم رہا ہے اب عمران سے حساب لیں گے بلال بٹو بلال بٹو کہا ہے کہ جو کہتا تھا کہ تبدیلی آئی نہیں تبدیلی آگئی ہے بتائے کہاں ہے تبدیلی کدر ہے تبدیلی کدر کو گئی تبدیلی اور عوام کا مجرم آزاد گھوم رہا ہے جو کہ بنی گالاں بیٹھا ہوئے ہیں اور وہاں سے بیٹھ کے فیصلے کر رہا ہے موجودہ مہنگائی عمران کا کارنامہ ہے ساپا حکومت نے آئی ایم ایف سے عوام دشمن مویدہ کیا جس سے معاشی عدم استقام کیا غربت بڑی حکومتی عدمات کے بعد فیٹف سے متعلق جلد خوشکبری بھی آئے گی ابھی وزیراعظم نے جو ٹاس دیا تھا براہ بھٹو کو جو کہ وزیرا خارجہ ہیں کہ آپ فیٹف کے متعلق جو بھی ہے پاکستان گریل سے نکالنے کے لئے کوشش جاری کریں تو انہوں نے کوشش کی جس پر اپنا شباز شریفتان میں نے کوئی مہارباد بھی دی فیٹف متعلق اور انشاءاللہ امید اللہ تعالیٰ اکتوبر کے اندر فیٹف سے پاکستان گریل سے نکل جائے گا کرپشن کی باتیں کرنے والے عمران خان اور خاتون اول کی بدعنوانی کھل کر سامنے آ رہی ہے ان جیسا منافق نہیں دیکھا ہماری خارجہ پالیسی تجارت سے بھیگ نہیں بینزی وٹو کی انترین سالگرہ کے موقع میں جلسے سے خطاب کرتے ہیں انہوں نے عوام سے خطاب کرتے ہیں کہا ادھر اورنزے مریم اورنزے بھی عمران خان برس پڑی کی بنی گالا میں جھنڈوں کے درمیان بیٹھے نکلاب کی باتیں کرتا ہے عمران کو جل میں ہونا چاہیے تھا آئیکوہ عمران خان صاحب جو ویڈیو لنکزیں خطاب بھی کر رہے ہیں اور ویڈیو کھت سے پورے ملک کو جوڑ کر کراچی لاہور اسلامباد کے اندر ویڈیو لنکزیں خطاب کر رہے ہیں اور باشا اللہ جھنڈوں کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں جھنڈا پاکستان کا دوسرے جھنڈا ترے کے انصاف کا لگا ہوتا ہے عمران پہلے غیر ملکی ساجش اب نیب کو اندر پر قوم پر گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ تو میں نے آپ کو تفصیلی خبر نہیں بتائی لیکن صرف چند اس کی محرکات بتائیں ہیں کہ نوڈیرو میں جو جلسہ ہم کیا تھا بلالوٹو نے اور اس موقع کے اوپر انہوں نے کیا کیا کہا اور کون کو اسے نشتر برسائے عمران خان کے اوپر تو یہ تو تھی ان کے مطلق باتیں جو عمران خان سے مطلق کی اور ساتھ بات کی اور ساتھ ہیں بتایا کہ جو آئی میں ہمیں جگڑ رکھا ہے وہ صرف صرف خان صاحب کے نالائکیاں ہیں ان کی وجہ سے ہمیں جگڑ رکھا ہے ورنہ الحمدللہ ہم حکومت کے اندر بیٹھے ہیں اور الحمدللہ اس کا ہم نے ڈیڑھ سال پورا کرنا ہے اور اگرہ الیکشن بھی ہمارا ہی ہوگا یہ دو تھی باتیں انہوں نے نوڈیرو میں بلالوٹو نے خود کی ہیں برحال اب دیکھیں اونٹ کے سکرور بیٹھتا ہے اپنے ہوسٹ شاکر منو چوہان کو اجازت دیجئے دعا میں یارک ابنہ خیال رکھے گا اور پاکستان زندہ باد پاکستان پائندہ باد افواج پاکستان زندہ باد اللہ حافظ